اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتے ہوں گے سب ڈھیک ہوں گے اور خوشیاں سمیٹ رہے ہوں گے خوشیاں بانٹ رہے ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں نوڈلز تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں تو یہ چھے پیکٹس تھے نوڈلز کے جو دوپہر میں ہمارا نوڈلز کھانے کا موڈ ہو رہا تھا تو میں نے سوچا چلیں بناتے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتی ہوں تو میں نوڈلز بنانا سٹارٹ کر دی ہیں پھر بہت ہی آسان سے بس کچھ نہیں ڈالا اس میں سب سمپل سے نوڈل بنائے اور جب میں نوڈل بنانے لگ گئی تو بہت اچھے بنے تھے بہت مزید کے بنے تھے لیکن ہمارا ایک چھوٹی سی چونٹی سی سسٹر ہے بلکل ہی چھوٹی سی تو وہ اس کا موڈ آف ہو گیا تھا کہ وہ کے لئے نوڈلز نہیں کھائے گی تو ایسا تو ہونا چاہیے کہ اگر نوڈلز میں کچھ بھی نہیں ڈالا تو پھر ایسے کریں کہ مجھے کیچپ دیں ساتھ میں جبکہ کیچپ ختم ہوئی ہوئی تھی پھر نوڈلز بناتے بناتے مجھے ٹینشن ہو رہی تھی کہ جی اب کیا کروں کیچپ بھی ختم ہے اور تب تک کہ میں نے سوچ رہی تھی اور ساتھ میں یہ بخیرہ بھی سمیٹ رہی تھی تو اس سے میں نے اٹھا آئے کہ سارے باسکٹ میں ڈالے تب تک ہمارے نوڈلز بھی ریڈی ہو گئے تھے میں نے بول میں نکالے نکالنے کے بعد پھر میں سوچ رہی تھی کہ اب میں اس کو کیسے دوں کیچپ کہاں سے لاؤں تو میں نے سوچا پھر ٹوماتر پڑے تھے فریز ہوئے ہوئے تو میں نے سوچا چلیں بھی اس کے بنا کے کھلا دیتی ہوں اور آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتی ہوں کہ ٹوماتو کیچپ آپ گھر پر کیسے بنا سکتے ہیں تو یہ میں نے اس کا چلکہ اتار لیا تھا فریز تھے تو اس کی آسانی سے اس کا چلکہ اتر گیا تھا اور اس کے بعد میں نے اسے باریک باریک سا کٹ لیا تھا یعنی کہ چوب کر لئے ہیں آپ کٹ لیں یہ آپ کے مرضی ہے یہ پہلے سے فریز ہوئے ہوئے تھے تو یہ کٹے بھی بہت آسانی سے بلکل باریک سے ہو گئے تھے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو پھر میں نے اس میں کچھ بھی شامل نہیں کیا ایسی ہی میں نے ان کو پکنے کے لئے رکھ دیا کیونکہ اس میں پہلے سے برف تھی تھوڑی سی تو وہ خود ہی پانی بن جانا تھا اور یہ بہت اچھے سے اس میں مکس ہو گئے تھے میں نے اس میں اسے ایک فرائی پین میں ڈال کے تو میں نے رکھ دیا کیونکہ میں تھوڑی سی کیچپ بنانی تھی زیادہ نہیں بنانی تھی تاکہ میری جو سسٹر ہے وہ نوڑلز کے اوپر ڈال کے کھا سکے اور خوش ہو سکے وہ بھی سب کے ساتھ خوشی خوشی شامل ہو سکے تو میں نے فرائی پین میں ڈال دی دو عدد ٹماٹر جب میں نے اس کو ڈام کے رکھ دیا تیر کے لئے ایسے نیڈاپا نیچے آگ بھی جل رہی تھی تو یہ دیکھیں اس نے اپنا پانی چھوڑ دیا اب اسی میں یہ پک جائے گی بالکل تو اس میں پکنے کے لئے چھوڑ دوں اس طرح ڈام کے اور اس میں تمام مسالے شامل کر دوں گی تمام مسالے اس میں اسے کون کون سے میں نے شامل کی اتنی مزیگی بنی تھی نا یہ کیا چھوڑ بہت ہی مزیگی بنی تھی تو اس میں میں نے مسالے میں شامل کی ہیں تھوڑا سا کھٹا ہوا زیرا یا آپ گرم مسالہ بھی اٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا نمک سرخ میرچ ادرک اور لیسن کا پاورڈر شامل کیا میں نے اس میں پیسٹ نہیں شامل کیا پاورڈر شامل کیا اور تھوڑا سا ادرک لیسن کا میں نے اس میں بزارک آورڈر شامل کیا تو شامل کرنے کے بعد یہ دیکھیں بلکل ایسے ہو گئی تھی پھر میں نے کیا کیا اب اتنی تھوڑی سی تھی تو اسے میں مشین میں بھی گرینڈ نہیں کر سکتی تھی تو میں نے کیا کیا اسے اس طرح سٹینر لے کے اس کے ساتھ میں نے اس کو دبا دبا کے تھوڑا سا ایک جدہ چمچ کے ساتھ تو میں نے اس میں سے وہ بلکل نکال دی کیچپ یہ دیکھیں بلکل کیچپ بن گئی ہے یہ اس طرح میں نے پریس کر کر کے اسے اچھے سے تو اس کا پلپسہ نکال لیا ہے جو اس کے بیج تھے وہ سٹینر میں ہی رہ گئے تھے یہ دیکھیں یہ اتنا سا رہ گیا باقی سارا اس کے اندر پلیٹ کے اندر آ گیا اور جب میں نے اسے مکس کیا اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ بلکل کیچپ بن گئی تھی اور پھر میں نے اسے دی کہ اپنی سسٹر کو کہ یہ لیں آپ اب نودلز کے اوپر ڈالے کے کھائیں تو وہ بھی خوش ہو گئی تھی اگر آپ کے ساتھ پی ایسا ہو ہو یا پھر آپ کو فوراں گھر پر ضرورت پڑے کیچپ کی اور کیچپ نہ ہو تو آپ ایسے بنا سکتے ہیں کیچپ اور اس کے بعد ہم لے آئے تھے جی آئس کریم آئس کریم کے ساتھ پھر انجوائنگ ہو رہا تھا تھوڑا سا انجوائنگ کر رہتے ہیں تو پھر جب میں نے ایک اور آپ لوگوں سے بات میں شیئر کرتی ہوں اگر آپ لوگ کے پاس کچھ پرانی چیزیں پڑے ہو تو اسے ویسٹ نہ کریں وہ کیسے تو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں جب میں آئس کریم کھول رہی تھی تو مجھے یاد آیا کہ میرے نانا بو کے زمانے کی پڑی ہوئی تھی ایک پیالیاں تو وہ یہ دیکھیں یہ والی ہیں یہ پرانی زمانے میں چائے والی پیالیاں تھے اس میں چائے اس طرح ان کا دل ٹوٹ جائے گا تو پھر میں نے کیا کیا میں نے اسے آئس کریم کے لیے یوز کر لی ہیں بہت اچھی لگتی ہیں سب کھاتے ہیں مزے میں اس میں آئس کریم اور بہت ہوش ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ گھر میں کھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کے برطن اگر آپ کے گھر میں بھی پڑی ہوں تو آپ بھی اسی اس طرح یوز کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا انٹھیر ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی